موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویوورز آپ سب کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے تو میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں تو کچھ زیادہ ہی دن ہو گئے ویڈیو بنا نہیں سکی اس لیے کہ میری بیٹی ہماریکہ عیم ہو رہے تھے مد تو وہ بیزی تھی کافی تو وہ ویڈیو بہت اچھی بناتی ہے میرے ساتھ وہ ہی help کرتی ہے تو آج وہ کل فارغ ہوئی تھی تو میں نے کہا سب سے پہلے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو جو آج ہم بنا رہے ہیں وہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ واشنگ مشین اور آج میں آپ کو بتاؤں گی اس واشنگ مشین کی صفائی کس طرح کرتے ہیں فرنٹ لوڈر ہے اور اس کا استعمال تو میں اگلے وی لاغ میں آپ کو بتاؤں گی تب وی لاغ اس کا بناوں گی لیکن آج صرف میں اس کی صفائی کے مطلق دکھاؤں گی اور دکھاؤں گی کہ کون کون سے حصے بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اور ان کی صفائی بہت ضروری ہے چلیں جی میں آپ کو دکھاؤں گی ویور یہ دیکھ رہے ہیں آپ جتنے بریک پر ایک بریک اس پر بہت زیادہ نشان آگے ہیں یہ ہے تو پیور سٹیل ادھر سے لیکن پھر بھی گیلے کوئی رہنے کی وجہ سے یہ آگے ہیں اور میں ان کو کس طرح صاف کرتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ سارا کتنی میری مشین گندی ہو چکی ہے یہ نشان پڑے ہیں اس کے اور سب سے بڑھ کے کہ جب آپ نے کپڑے دونے ہیں یہ پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے میرا آج کھڑا ہے کیونکہ کل جب میں کپڑے دو رہی تھی تو مہمان آگے تو بس میں نے نکال کے کر لیے ان کو اس کو ڈرائے کرنا ہے ورنہ اس میں بہت زیادہ سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ ربٹ کو آپ نے یوں کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ربٹ گندی اندر سے ہوئی پڑی ہے یہ بلکل میں آپ کو بتاؤں گی اس کی صفائی کے متعلق پھر اندر سے بھی کریں گے اور یہ نیچے ادھر سے اس کو کھولیں گے ہم اس پورشن کو اس کی بھی صفائی کریں گے اور میں اب آپ کو دکھاتی ہوں یہ سارا یہ بھی صاف ہم کریں گے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کس قدر گندہ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے بہت جلدی اس کی صفائی نہیں کی بس کہ کر لوں گی کر لوں گی روز تو نہیں کی اور اب میں اس کی صفائی کس طرح کرتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم اسی پورشن کو نکالیں گے یہ دیکھیں یہ پوش کر کے اس کو یہ لکھا ہوا ہے بس ہم نے پوش کرنا ہے اور یہ بہت ایزیلی اس میں نکل جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے نکالیا ہے یہ پورشن اور اندر سے بھی یہ کافی گندہ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ہم کس طرح صاف کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے اس پورشن کو بھی اتار لوں گی ایزیلی یہ دیکھیں یہ بھی ایزیلی اتر جاتا ہے اور اندر دیکھیں اس کا گن میل اس کو ہر تھوڑے دن بعد لازمان صاف کرنا چاہیے لیکن میں نہیں کر پائی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں سب سے پہلے گرم پانی ایڈ کرنے لگی ہوں یہ میں نے ایک چھوٹا سا باؤ لے لیا ہے اور اس کے اندر میں گرم پانی ڈالوں گی اور ساتھ میں وینیگر ڈالتی ہوں اور ساتھ میں مٹھا سوڈا ایڈ کروں گی اور اس کو کچھ دیر بھگو ہونے کے بعد پھر میں اس کی صفحہ یہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہو گیا پہلے اس پہ وینیگر ڈالوں گی یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں دراصل بہت ہی اس دفعہ تو میں نے کہا کیوں نہ مشین کی صفائی ہی کرنے لگی تھی آج یہی سوچا تھا کہ سب سے پہلے صبح اٹھ کے مشین کی صفائی کرنی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کا وی لوگ بھی بنا لوں اپنے ویورز کو بھی دکھاؤں یہ دیکھیں یہ صرف نے اس کا کیا حشر کیا ہو گیا یہ ہی حشر ہو گیا اس کا ٹھیک ہے کچھ دیرہ اب وینیگر لگے گا دس منٹ اس کے پھر باقی چیزیں میں اٹھ کرتی ہوں ٹھیک ہے لگے ہمیں اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ایڈ کرنے لگی ہوں یہ تقریباً یہ چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں ایک کپڑا لے کر میں اس کے ساتھ یہ دیکھیں تاکہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کام ہوتا رہے یہ تھوڑا تھوڑا گیلا کر رہی ہوں اب اس کو یہ ویورز ہوتا ہے تو ہم اتنی دیر باقی کی مشین کو دیکھ لیں باقی پارٹس اس کے ساف کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز میں نے اس باول میں چاہے آپ کو برتند ہونے والا لیکوڈ لے لیں یا تھوڑا سا سرف ایڈ کر لیں ہلکا سا نیم گرم یہ پانی ہے اور یہ دیکھیں میں اس کے اندر اس کو ڈپ کر کے یہ میں نے ڈال لیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی اس کی بہت اچھی سی سفائی ہوگی یہ کوئی سا بھی آپ نے پرانا برش لے لینا ہے یہ دیکھیں میری بیٹی نے نا یہ جو رنگ لائٹ ہے نا یہ گرا دیئے یہ بس نا بس بچے نا اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ دیکھیں مما نظر بھی اتنا اچھا آ رہا ہے اس نے سو یہ دیکھیں سیکھ سکتا ہے گندگی نظر آ رہی گیا ہاں یہ تو ہے بٹا اسے اکلمان تو تو بڑھئی ہے ساہ والا آپ نے ٹاوال لینا ہے اس طرح اور یہ دیکھیں آپ نے ساہ وکڑ دینا ہے اس کو یہ دیکھیں چمک دیکھیں اور اس کا گندہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا صاف اور چمک رہا ہے یہاں سے تو یہ دیکھیں بلکل کلین ہو چکا ہے پس ہلکے ہلکے سے دھاگ ہیں میں نے دراصل اس کو صاف کر رہی ہوں تقریبا پورے ایک سال بعد آپ نے اس کو ہر دو ماہ یا تین ماہ بعد یا ہر منتلی ہر ماہ بعد بھی یہ صاف کر لیں گے تو آپ بہت اچھے رہ جائیں گے کیونکہ پھر آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی ہنجی ویورز یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو دکھائے تھے یہ چھوٹے چھوٹے سے نشان یہ کتنے برے لگ رہے ہیں میں دیکھیں تو اس کا میں علاج کیا کرنے لگی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے یہ ٹماٹو کیچپ ہی نہیں ہے سیمپل ٹماٹو کیچپ ہر گھر میں ہوتی ہے اور یہ میرے پاس ایک ٹوٹا سا باول پڑا ہوا ہے اس کے کنارے ٹوٹ چکے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے کیچپ لی ہے اور یہ میں نے ایک عدد برش رکھا ہوا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے یہ وہی ہے جسے آپ تکے بناتے ہیں اور آئل لگاتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے اور اب میں اس کو لگاؤں گی یہ دیکھیں اس کا کمال دیکھئے گا بھی یہ جو اندر تک گھاند ہے جو اس کا یہ دیکھیں اس کو ہم نے بیس منٹ لگا رہنے دینا ہے اس کی چمک دیکھئے گا اتنی تو چمک جب مشین ہم نہیں لے کے آتے ہیں تب بھی نہیں ہوتی جتنی اس سے آنے والی ہے یہ دیکھیں اندر تک کھاند ہے یہ دیکھیں یہ ساری میں نے کیچپ لگا دی ہے اس کے آس پاس تو بسابیس کو میں بیس منٹ بعد اس کے ساف کر دوں گی ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں اگلے پورشن کی طرف کی اگلا پورشن ہمیں کون سا ساف کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم نیچے والے پورشن کو کھولیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ پورشن جو ہے یہ دراصل میری بیٹی ساف کرتی ہے اس میں سے بہت پانی آئے گا جو پہلا پانی ہے وہ سارا یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں گند اس کے اندر دیکھیں آپ بس یہ کچھ پانی جو ہے یہ ویسے ہی مشین سے آپ گبرائیے گا نا یہ ہلکا پھلکاسا پانی اندر سے نکلے گا یہ دیکھیں کس قدر یہ اندر سے گند ہے ابھی اس کی صفائی اس کی بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ یہاں گند تھا یہاں وہ عجیب سی سیمٹ مٹی وہ مکسچر تھا وہ آپ نے دیکھا تھا کس طرح نکلا ہے اندر سے ابھی یہ پورشن بھی اچھے سے ساف ہو جائے گا جسٹ ہم نے وہ گرم پانی اور اس میں تھوڑا سا سرف ایڈ کیا ہوا ہے وہ ہی اندر لگا رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا مشین کی صفائی کرنی کہ کس طرح اور کون کون سے پورشن کو صاف کرنا ہے یہ دیکھیں اب سارا اس کو صرف اور ایک کپڑا لے کر اور ٹوٹھ برش لے کر یہ اندر سے ساری صفائی کر دی ہے اور اب وہی صاف ٹاول لے کر اب اس کو گیلا کر کے دھو کے ایک دو دفعہ اس کو اچھا سا نچوڑ کر بلکل یہ تقریباً ڈرائے ہیں تو اس کو اندر سے اچھے سی صفائی کرتے ہیں یہ پلاگ نما یہ تارہ ہے اس کا یہ دیکھیں یہ مٹی یہ شمار اس پر مٹی ہے گیلی سی عجیب سی یہ دیکھیں اس کو یوں صاف کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتر رہے ہیں سارا کچھ اتر رہا ہے اس کے اوپر سے پلاگ اندر سے نکالا تھا وہ اس میں سرکا اور سرف تھوڑی سی ڈال کے اور مٹھا سوڈا گرم پانی میں وہ سب ڈال کے نا تو اس کو بھگویا ہوا ہے اس کے اوپر بہت جم چکا تھا جو کہ نہیں اتر رہا تو اب وہاں نے وہ بھگویا ہوا ہے تو اتنی دیر میں یہ باقی کی چیز اس کا پورشن صاف کر لیا ہے تو جتنی دیر میں وہ ہوتا ہے تو ہم یہ اس کی رپٹیں صاف کر لیں مشین کی اندر تک یہ رپٹوں کی صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا کیا اس کے اندر چپکا پڑا ہے یہ دیکھیں ویورس یہ انگلی کی مدد سے میں نے ایک کپڑا ہارڈ والا لیا ہے جو اس سے صفائی ہو رہی ہے نا وہ ٹوتھ برج سے نہیں ہو پا رہی تھی ٹھیک ہے وہ ٹوتھ برج سے اتنی اچھی نہیں ہو پا رہی تھی تو وہ اس کپڑے سے انگلی کی مدد سے ہر جگہ یہ انگلی پہنچ جاتی ہے یہ اس سے میں نے کیا ہے اور اب ہلکا سا یہ برج سے کرنے لگی ہوں چھوٹے ربٹ کی طرف ہمارا دیان ہی نہیں جاتا یہ دیکھیں یہ چھوٹا یہ بڑا ہے اور بڑے کے بعد یہ چھوٹے ربٹ کو پلیز آپ جب اپنی واشنگ مشینوں کو دیکھیں گے کیونکہ جب میں نے پچھلی دفعہ صفائی کی تھی تو میری اس طرف نظر نہیں گئی تھی لیکن اب میں نے دیکھا ہے تو یہ بہت زیادہ گندی ہو چکی ہے تو پلیز اس ربٹ کو بھی صاف لازمن کریں اب اس کو صاف کر لیا ہے اور اب اس کو ٹاول کی مدد سے یہ دیکھیں پھر بھی یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں کتنی اچھی سی ربٹ کی صفائی اندر تک اس کی صفائی ہو چکی ہے یہ چھوٹے ربٹوں کی بھی اندر تک ساری صفائی ہو گئی ہے اور بڑے یہ شائن اب دے رہی ہے بلکل چمک چکا ہے اندر کے ٹاپ کو کیسے واش کرنا ہے یہ بھی آپ کو ابھی بتاتے ہیں تو پہلے باقی کے پورشنوں کو پھر دیکھ لیں ویورز یہ اس جگہ پہ کس قدر مٹی اور وہ پانی سے ایک عسم کا گارہ ٹائپ چیز بن چکی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہ بریٹ سے پاسانی صاف ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ نے ادھر سے بھی یہ ادھر اس کی صفائی کرنی ہے کیونکہ اتنی ڈیپلی صفائی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی آپ یہ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ واقعی ہی کہ لوگ بتا تو دیتے ہیں واشی مشین کی صفائی لیکن وہ یہ اتنی ڈیپلی نہیں بتاتے ہیں جتنی ڈیپلی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اب اس کو باقی کو بھی ہلکا سا کپڑا لکا لیتے ہیں صرف والا اور اس کے بعد اس کو واش کر لیتے ہیں مطلب صاف یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سے یہ صاف ہوتی جائے گی ہاں جی ویورز یہاں سے یعنی کہ اگر یہ زیادہ ٹائٹ ہو تو آپ پلاسے بھی کھول سکتے ہیں ورنہ یہ ہاتھ سے بھی کھل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اتارنا ہے اس کو اور آگے آپ کو ایک جالی نظر آئے گی اس جالی کو آپ نے صاف کرنا ہے بات یہ ہے کہ یہ ابھی سے یہاں سے یہ پورشن کھولیں گے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ اگر آپ ڈریکٹ کھول دیں گے تو بہت سارا پانی جو کہ پائپوں کے اندر ہے وہ سارا پانی باہر آ جائے گا اور آپ ایک نئی مصیبت میں پڑ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یوں ہے کہ جو اس کا نیچے وال لگا ہوا ہے پہلے اس کو بند کرنا ہے پھر یہاں سے کھول کے اور اس کے اندر ایک جالی ہے اس کو ہلکا سا برش کی مدد سے صاف کر کے تو بریک جالی ہے تو جو کہ پانی کو فلٹر کرتی ہے تو آپ نے اس کے بعد مشین کو پانی پہنچتا ہے تو یہ آپ نے اتارنے کے بعد اس کی بھی صفائی لازمین کرنی ہے ویورز یہ دیکھیں ہم نے بیس منٹ پہلے اس کو کیچپ ساری لگا دی تھی اور اب یہ اتنی نائس ہونے والی ہے یہ لائٹ لائٹ سا ایسے پھیرنا ہے ہلکا ہلکا سا کوئی سٹیچ نہیں اس کو ڈالنی یہ دیکھیں بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے چھلیں ویورز یہ ہو چکی ہے اب اس کو ہم بلکل ایک صاف کپڑا لے کر ٹاول لے کر اس کو صاف کر دیتے ہیں دیکھیں ویورز کس قدر چمک آئی ہے اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو کیچپ ہے آپ کسی بھی ٹوٹی کو یا کوئی آپ کے گھر کا مشاوار یا ٹوٹیاں ملکہ زنگ لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کس قدر زنگ لگ جاتا ہے کچھ بھی ٹوٹیاں کہیں سے بھی گندی ہوں آپ نے ایک برش لینا ہے کیچپ لینی ہے اس پہ لگا کر پندرہ بیس منٹ بعد یا آدھے گھنڈے بعد اس کو صاف کر لینا ہے ہلکا سا ٹچنگ دے کر تو آپ دیکھئے گا کہ وہ لگے گا جیسے آپ کی ٹوٹیاں ٹیب آپ کے آج ہی آپ نے لا کے آپ نے فٹ کی ہوں یہ کر کے دیکھئے گا کتنی اچھے طرقے سے اس کی صفائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو اندر فٹ کرنے لگیں یہ فلٹر کو یہ دیکھیں کیونکہ اس کا باقی پورچن صاف کر لیا تھا اس کو بھگو کر رکھا ہوا تھا تو یہ اب بالکل کلین ہو چکا ہے آپ اس کو فٹ کر رہے ہیں یہ دوبارہ سے اس کا پائپ یہ دیکھیں اس کو کر کے یہ دیکھیں اس کو دوبارہ یہاں سے فٹ کر دینا ہے کوئی اس کا بہت مشکل کام نہیں ہے اس کو بریچ کی مدد سے اور اس کو میں صاف کر رہی ہوں یہ دیکھیں کافی اچھا نائس یہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی اچھا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ایسے صاف کی ہے اب اس کو ہم واش کر لیتے ہیں یہ کس قدر یہ دیکھیں یہ بیک ہے اس کی یہ دیکھیں ہر چیز کس طرح نیٹ اینڈ کلین ہو چکی ہے یہ بیک اور یہ اس کا فرنٹ ہے یہ دیکھیں اور اس کو دیکھیں اس کو بھی اب ہم نے صاف رومال سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ فٹو ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ جو اس کا اندر کا ٹپ ہے یہ دیکھیں مشین کا ٹپ ہے اب اس کی صفائی کے لیے کرنا کیا ہے بلکل تھوڑا سا سرف لیا ہے اس کو برد کر دیا ہے اور اب یہ اس کا ٹپ بہت اچھا باش ہو جائے گا یہ دیکھیں رنس اینڈ سپین پکڑ کے اس کو یہ اب ہم نے اس کو آن کر دیا ہے یہ دیکھیں تو اب اس کے اچھا سا ٹپ اس کا بلکل باش ہو جائے گا ہاں جی تو ویورز یہ دیکھو اس کا اندر کا مشین کا ٹپ بھی ساف ہو چکا ہے ہر چیز مشین کی ای ون پوچ کی ہے یہ دیکھیں اس کی شاین جیسے مشین آج ہی آپ نہیں لے کر آئے ہوں تو ہاں جی ویورز کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو تو اگر میری آج کی آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ یہ گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنسکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حبص و حمان میں